خیدرپور کے مدرسہ حسینیہ کاسیم الولو کا ایک روزہ عجیمشان جلسہ دستربندی میں آپ کو دکھانے چلا ہوں اس پرگرم میں شرکت کیے مراد آباد سے آئے ہوئے محتمیم شاہی کاسیمیہ پریسیڈنٹ جماعت العلمہ ہندی یوپی کے مولانا جناب اشحر حسین رشیدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں اس پرگرم میں مولانا مفتار خان صاحب قاسمی مولانا کمر آلہ مفتار صاحب قاسمی مولانا اصحر حسین قاسمی امام حاجی امجد علی مسزید مولانا اکبر حسین قاسمی محتمیم تیمل فورکان مٹیا بروچ تو آئیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کی تصویری منظر اور بات کرتے ہیں حسینیہ قاسم الولو کے محتمیم سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم و حلات اللہ علیہ وسلم ذریعہ سر یہ دستے کو منظر کیا گیا ہے اس منظر میں جو مچے جو ہے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے دستار حظیم ہیں اور کتنے کچھ حظیم ہیں وہ ماماں جن کے بچے آج مکمل جو ہے پورے قرآن کے حافظ قرآن کے سامنے کے ساہر ہوں گے اللہ ببارک و تعالیٰ کا احسان و فرم ہے ہمیں بنا آپ سب کو اس مجلس پر شرکت کی توفیر میں عطا کریں اللہ ببارک و تعالیٰ کا احسان ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سکوک کرتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوگا اس کا خدا اور جس کا خدا اس سے خوش ہوگا اس کے حد نیکی قبولیت کے درجے کو پہنچا ہے میرے دوستوں اور ساتھ یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سکوک کا حکم خدا نے کیا اور ایک جوانی ایک حکم ایک ہے اس کو بار بار ڈیپیٹ کرتا ہے اللہ کیوں کسی چیز کو بار بار دوپا جاتا ہے پاکست سننے والوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اللہم نے قصد قرآن کی متعدد آیتوں سب سے پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ میری عباد ہے کہ اللہم تیری عباد سے بات چاہ کرے دیکھو برماتا میری عطاہ کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ماباں کے ساتھ اچھا سنوئے چنانچہ دیکھو میں چند آیتیں سناتا ہوں اللہ ایک آیت میں برماتا ہے برماتا اکہ نمیدہ برماتا سناتا یا برماتا اب جائے تم چند برماتا برماتا سہب ملے جب جلال ہوتے ہیں مارش آلی باری سوٹے ہو جیسا ہوتا ہے یہ مدر سے ایک ہے ملے سال کا روح پرور منظر جو چار روح آجے کرام کو دیکھ کر کے آپ نے مشاہدہ دیا ہے پروگرام بازابتہ ابھی شہدے گا انشاءاللہ سارے کیارہ بجے تک اور بھی ہمارے نعمانہ نے گرام تشریف رکھتے ہیں کیونکہ حضرت دو اور جو بچے پرے ہوئے ہیں اسے گزاریشن کیا پیٹھتا ہے اب آئیے اس پروگرام کی کڑھی کو آگے سے دو آگے سے ہونے کے لیے میں بات کرتا ہوں مدرسہ حسینیہ قاسم العلوم کے ایک پروگرام رکھا گیا علامہ اسکول میں جو جلسہ دستربندی کے نام سے تھا اور اس میں چار بچوں کو اس سال دستار بالا گیا جنہوں نے قرآن ختم کی حفظ کیا آئیے میں اس پروگرام کے جو خالیب ہیں جناب شفیر دین صاحب ان سے بات کرتے ہیں شفیر دین صاحب کہیے یہ چار جو لچے کی ہیں اس وقت آج تو ان بچے کے بارے بتائیے اور اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا تفصیلی بتائیے یہ پروگرام آج جمعیرات پہ جمعیرات کو جمعیرات پہ کیا گیا ہے چوبیس مارچ ان میں چار بچے قرآن پاک مکمل کیے ہیں اور صرف مکمل ہی نہیں کیے بلکہ ان بچوں نے قرآن پاک کو مکمل یاد کیا آج انہیں کے خوشی میں یہ دستار فضیلت ان کے سروپے بانی جاری ہے جس میں ہمارے خاص مہمان نوازہ شیخ الاسلام شیخ الین حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب محتمین شاہی قاسمی آم رضباد ہیں اور دوسرے حضرت مولانا مختار خان صاحب اور مولانا قمر عالم صاحب اور مولانا اکبر حسین قاسمی صاحب رشیب فرما ہے آپ ان کے بیانات سنیں گے یہ مدرسہ انیس سو اہتر سے شروع ہوا اس وقت یہ مدرسہ اس وقت سے برابر چلتا رہا کافی مشہور و معروف کی ادارہ تھا کرکتے میں لیکن چند خجوہات اور حالات کے وجہ سے کافی دنوں تک یہ مدرسہ بند پڑا رہا میں نے یہ دو سال پہلے اس مدرسہ کو پھر شروع کیا اور الحمدللہ اس میں پینتیس طلبہ جو تارولا قامہ میں رہتے ہیں اور باقی تو ایسے دو سو کے لگ بگ مقامی بچے پڑتے ہیں جن میں اس سال چار بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یہ مدرسہ ہی تھے چار بچے ہاں یہ ان بچوں کا تعلق بیہار سے ہے مدوبنی دربنگا اور ایک بچہ کلکتے کا ہے اور اس کے صدارت اور قیادت ہمارے مولانا ازہد حسین صاحب پاسمی خطیب و امام حاجی امجد علی مسجد جنہوں نے پڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آخر میں میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مدرسے کو دوبارہ چالو کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس دلسے کو کامیاب کرنے میں بہت اہم رول رہا ہے جن میں سر فیرز عبدالقادر صاحب اور حاجی اسلم صاحب اور جاوید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ان لوگوں نے پڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس مدرسے کو دوبارہ شروع کیا میں سبوں کا بے حد تہہ دل سے شکر گزار ہوں